چیف جسٹس سپریم کورٹ آصف سعید خوصہ کی زیر استدارت ہائی کورٹ میں اہم اجلاس ذریعہ التوہ مقدمات کے جلد فیصلوں سے متعلق تبادلہ خیال چیف جسٹس کے ہائی کورٹ پہنچنے پر چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمیم خان سمیت دیگر ججز نے استقبال کیا گلدستے پیش چیف جسٹس کے عزاز میں عشائیہ بھی دیا جائے گا سیشن کورٹ کے باہر فارنگ کا ایک اور واقعہ پیشی پر آئے نوجوان پر موٹر سائیکل سواروں نے گولیاں برسا دی نوجوان کرانے لگا تو ملزمان نے دوبارہ آ کر کنپٹی پر فارنگ کر دی ملزم با آسانی فرار سی سی ٹی وی فوٹیج نے پولیس کی کفرت کا پول کھول دیا پولیس اہلکار مرکزی گیٹ پر موٹ جج چھوڑ کر بھاگ نکلے سیشن جج خالد نواز کا فائرنگ کے واقعے کا نوٹیس ملزمان کی گرفتاری کا حکم جاری مکتول بلال پسند کی شادی کیس میں زمانت کروانے آیا تھا تھانہ مغلپورا میں لڑکی کے قواہ کا مقدمہ درج ہے ساہیوال آپریشن جی آئی ٹی کو تحقیقات میں نئی الجھن نقاب پورش اہلکاروں کی شناک فورنزک ٹیم کے لیے بڑا چیلنج آپریشن کرنے والے کسی اہلکار کا چہرہ واضح نہیں فورنزک ٹیم کو ویڈیو سے شناکت کے عمل میں دشواری اہلکاروں کو مختلف زاویوں اور طریقوں سے شناکت کریں گے بی جی فورنزک لیپ چار روز کی تفریش کے بعد گرفتار سی ٹی ٹی اہلکار لاہور سے ساہیوال منتقل جی آئی ٹی آج اہلکاروں سے بیان لے گی سترہ فروری سے قابل انکواری ریپورٹ جمع کرائے جانے کا انکان شیخ رشید نے شریف برادران پر تنقیدی ٹرین چلا دی بولے کہ شہباز شریف پی اے سی میں کسی صورت قبول نہیں گھر بھیجا جائے ساری بیماریاں ملک سے بھاگنے کے لیے ہیں پتھری کے دم کے لیے لال حویلی کے مرشد پاک بیٹھے ہوئے ہیں شیخ رشید کے پریس کانفرنس کہا کہ علیم خان کی گرفتاری پر کوئی احتجاج ہوا نہ ہی واؤک آؤٹ ہوا بلاول کے تین جملوں کے جواب میں چھے کہے اب معاملہ ختم کامران مائیکل کا پانچ روزہ رہداری ریمان منظور ملزم کو گیارہ اٹھارہ ریفرنس میں گرفتار کیا من پسند افراد کو بھرتی اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے نیپ کے وکیل کے دلائے کیا ریفرنس میں کامران مائیکل کا نام ہے عدالت کا استفسار ریفرنس میں نام نہیں لیکن تفتیش کرنی ہے نیپ پروسیکیوٹر کا جواب ریفرنس میں نام نہیں پھر رہداری ریمان کی ضرورت نہیں وکیل کامران مائیکل ازارہ یکجہتی کے لیے خاجہ امران نظیر میر لاہور عدالت پہنچے کہا احتساب یک طرفہ ہے علیم خان کو کوئی نہیں پوچھتا علیم خان کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا سیلیکٹڈ وزیراعظم احتساب کا عمل گھر سے شروع کریں گے کیمپ جیل میں قید خاجہ برادران سے ملاقات کا دین کوئی بھی بڑا لیڈر جیل نہ پہنچا خاجہ ساد رفیق و خاجہ سلمان رفیق سے ملاقات کے لیے گینے جنے کارپن ہی پہنچے خاجہ برادران جوڈیش اور نیمانڈ پر جیل ہی ہیں پانچ سال میں ہر شہری کو صاف پانی فرہم کرنے کا دعویٰ گورنر پنجاب کہتے ہیں حکومت صاف پانی کے بڑے منصوبے لا رہی ہے پاکستان میں سالانہ بیس لاکھ افراد گندہ پانی پینے سے مر جاتے ہیں بی سی ہوچل میں تقریب سے خطاب مشیر وزیراعظم نیم الحق بولے ملک کی بہتری کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے صحت کارٹ سے غریب آدمی سات لاکھ تک کا علاج کروا سکتا ہے کفائی شاری کے دعوے ہوائی افتران شاہ خرچ اٹھائیس کروڑ مالیت کی ایک سو چوالیس سنگل کیبن ہائی لکس گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ میک میں صحت کے مطابق یہ گاڑیاں حفاظ سی ٹیکوں کے پروگرام میں استعمال ہوں گی گل بگ مین بوریوارڈ میں زیر تعمیر پلازم خوفنا کا تشزدگی کا واقعہ ریسکیو ٹیم نے ایک گھنٹے کی جدوجہت کے بعد آگ پر کابو پا لیا کوننگ کا عمل جاری آگ پلازے کے بیسمنٹ میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ایف بی آر کی کاروائیوں کا مقصد کسی کو تنگ کرنا نہیں ٹیکس جمع کروانے کے لیے بہتر حکمت اعملی ترتیب دے رہے ہیں شیہ من ایف بی آر جہاں زیب خان کا افسران سے خطاب علام اقبال ڈاٹک ایڈمی میں پینتالیس میں کامن کے چالیس افسران کی پاسنگ آؤ تقریب پوزیشن ہولڈرز میں میٹل سکسیم سوپر لیگ کے لیے سوپر تیاریاں کذافی سٹیڈیم کو چمکانے کا پلان صفائی سترائی کے لیے خصوصی مہم الڈاوی ایم سی کے تین سو سے زائد ورکر سٹیڈیم کے اندر اور باہر صفائی سترائی کریں گے شہریوں کو صاف سترہ ماحول دیں گے ایم ڈی الڈاوی ایم سی سمن آباد گراؤنڈ میں ڈی میریٹ سکول کے زیرے احتمام رنگا رنگ میلا بچوں کی موچ مستی کھانے پینے کے سٹرائز طلبانے سیلفیاں بھی بنوائیں صوبائی وزیر میاستم ایک بار سری شکر اور کامیاب زندگی کے راز الہمڈا ہال میں تعلقات میں بہتری کے انوان پر لیکچر موٹیویشنل سپیکر شاوانہ مفتی نے بتایا شادی کے رشتے کے مضبوطی کے لیے سمجھوتا لازم ہے انسانی ضرورت چار چیزوں پر مبنی ہے پہلا تحفظ دوسرا تنوہ دیسرا پیار چوتھا اہمیت بدلتے وقت کے ساتھ سوچ بدلتی ہے تقریب میں نام پر فنکار سہیر احمد صدربار کونسل آسین چیما سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریف